بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت فلسطین اسرائیل جنگ میں ایک انتہائی خطرناک موڑ آیا ہے ایک جانب تو سہونی فوج نے داخلے کی کوشش کی ہے غزہ میں جسے القسام برگیڈ نے ناکام بنایا ہے اس حوالے سے عام ترین تفصیلات ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اٹھ کھڑا ہوا ہے غزہ کا محاصرہ ختم کرو تگڑا پیغام پورے کے پورے ویسٹ کو جاری کر دیا گیا ہے جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی لوہا گرم دیکھتے ہوئے اس پہ وار کر دیا ہے ایران نے بھی نہلے پر دہلا مارا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے خطرناک وارننگ جاری کر دی ہے اور غزہ کے اسپتال جو ہیں وہ بھی خالی ہونا شروع ہو چکے ہیں اس وقت کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹس کیا ہیں آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اس سے پہلے میری یہ درخواست ہوگی آپ سے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں کیونکہ ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو نہیں چاہتے کہ اس طرز کی صحافت ہو جو ہم کرتے ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں صحافت کرنا کتنا مشکل ہے حقیقی صحافت ورنہ جو ہو رہی ہے آپ کے مینسٹری میڈیا پر وہ کرنا تو بہت آسان ہے تو اس اثر کو زائل کرنے کے لئے جو ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لیں بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے آپ کو کچھ اپنیٹس دے دیتا ہوں کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے اسرائیل غزہ اور مصر کی رفع کروسنگ کو محفوظ رکھنے کے اپنے دعوے سے مکر گیا ہے اسرائیلی ٹینک نے رفع کروسنگ کے قریب مصری چیک پوسٹ کو بھی نشانہ بنا ڈالا ہے اسرائیلی فوج نے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفع کروسنگ پر مصری چیک پوسٹ پر حملے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ غلطی سے ہوا ہے ہمیں اس پر افسوس ہے کچھ روز پہلے اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاؤں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو یقین دہانی کرائی تھی کہ مصر کے راستے غزہ آنے والی امداد پر حملہ نہیں کریں گے اور کھانا پانی اور دواؤں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اس سے پہلے اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ رفع کروسنگ سے امدادی ٹرک کے دوسرے خافلے کے غزہ میں داخل ہونے کے بعد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں اور اب اسرائیل کیا کہہ رہا ہے اسرائیل اعتراف بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی غلطی سے مصر کی اس چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل رفع کروسنگ جو ہے اس کو محفوظ رکھنے کے اپنے ہی دعوے سے مکر چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جانب تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے اس کے اندر چینی وزارت دفاع جو ہے اس نے بھی یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ حالیہ اسرائیل فلسطین تنازے میں کشیدگی کے حالیہ اضافے کے بعد مشرق وستہ میں اپنے چھے جنگی جہاز آلوڑی تائینات کر چک ہے جبکہ ویسٹ جو ہے اچھا ریشیا بھی امداد بھیج رہا ہے فلسطینیوں کے لیے غزہ کے اندر بے قصور معصوم نہتے لوگوں کے لیے اور چین جو ہے اس نے بھی اپنے چھے بہری بیڑے جو ہیں تائینات کر کے ایک کلئر میسج دے دیا انٹرانشلی کہ اب چائنا جو ہے وہ ایک اہم پلئر ہے اور وہ بہت سے انٹرانشل ایشیوز کے اندر اب خاموش نہیں رہ سکتا نیوٹرل نہیں رہ سکتا اب یہاں پر ایک بڑی خبر آئی ہے اور اس وقت ناظرین اکرام فلسطینی مضامتی تنظیم حماس جو ہے اس کا جو اسکری ونگ ہے القسام برگیڈ اس نے غزہ کی سرد کے قریب اسرائیلی حملے کو پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ حملہ جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے اس حملے کو پسپا کر دیا ہے امریکی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان خان یونس کے سردی علاقے میں زمینی جھڑپ ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل تیاری کر رہا ہے اگلے مرحلے کی اور اسرائیل نے کہا ہے کوئی سیز فائر شیز فائر سے بہت آگے بات نکل چکی ہے سیز فائر کے لفظ بھی نہیں استعمال کرنے اسرائیل تو اس بات کیوں پر ہے اب اسرائیل تیاری کر رہا ہے گراؤنڈ انویزن کی اور گراؤنڈ انویزن کو ناکام بنانے کے لیے جو حماس ہے وہ آلڈی ایک ویڈیو جاری کر چکا ہے کہ وہ کس طرح سے اس انویزن کو علامتی ویڈیو کہ وہ کس طرح سے ان کی تیاری کیا ہے اور وہ اسے ناکام کس طرح سے بنائیں گے تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ القصام برگیڈ کے مطابق جھڑپ میں اسرائیلی فوج کے دو بلڈوزر اور ایک ٹینک کو تباہ کر دیا گیا ہے جھڑپ کے بعد اسرائیلی فوجیوں کو اپنی گاڑیوں کے بغیر پیچھے ہٹنا پڑا اور سہونی فوجی گاڑیاں چھوڑ کر اسرائیلی حدود میں واپس گھس گئے عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے غزہ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام ہو گئی اسرائیلی فوج غزہ اور اسرائیل کے درمیان آہنی بارڈ کی مرمت کے لیے جانا چاہتی تھی کہ اسرائیلی فوج کا ٹینک فلسطینیوں کے نرغے میں آ گیا اور اسرائیلی فوج کی اسرائیلی فوج فائرنگ کی زد میں آ کر ٹینک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی دوسری جانب اسرائیل نے بھی غزہ کے سرحد کے قریب اپنے ایک ٹینک کی تباہی کا اقرار کیا ہے خیال رہے کہ اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے جو ہیں وہ سولوے روز میں داخل ہو چکے ہیں جاری رہے ہیں اسرائیلی بمباری سے دو ہفتوں کے دوران غزہ کے شہید فلسطینیوں کی تعداد چار ہزار سات سو سے تجاوز کر گئی ہے شہدہ میں چالیس فیصد معصوم بچے شامل ہیں جبکہ زخمی جو ہیں وہ سولہ ہزار تک پہنچ چکے ہیں اور ان سولہ ہزار میں سے ستر فیصد عورتیں اور بچے ہیں اسرائیل نے چوبیس فلسطینی اسپتالوں کو خالی کرنے کی ایک وارننگ جاری کی ہے اور یہ اس وقت ایک بہت بڑی خبر کے طور پر چیز سامنے آئی ہے میں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنے تا ہوں مقبوضہ فلسطین کے محصور شہر غزہ کے الاحلی اسپتال پر مزائل حملے کے بعد اسرائیل کی مزید اسپتالوں پر بمباری کی دھمکی سامنے آئی ہے اور اسپتال خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے عرم ٹی وی کو انٹرویو میں فلسطینی حلال احمر جو ہے جو رینٹ کریسنٹ ہے فلسطینین ان کے ترجمان نیال فرسخ نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج مسلسل غزہ پٹی اسپتالوں کو خالی کرانے کی وارننگ دے رہی ہے اور اسرائیلی تیار غزہ کے اسپتالوں کے بلکل قریب بمباری کر رہے ہیں یعنی ایک جانب وارننگز دی جاری ہے کہ ان اسپتالوں کو خالی کیا جائے وہی دوسری جانب ان اسپتالوں کے قریب بمباری کر کے خوف اور حراس اور ایک میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا چاہ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ بیشتر ہونے والی بمباری اسپتالوں سے بیس میٹر کے فاصلے پر کی گئے بیس میٹر کچھ بھی نہیں ہوتا سامنے مطلب آپ کے بالکل سامنے دوسری جانب عالمی دارہ سیحت نے اسرائیلی حکم پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹراشنل جو ویو ایچو ہے والد ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے کہا ہے کہ اسرائیل ریویو کرے اپنے اس فیصلے پر اور ترجمان ویو ایچو کا کہنا ہے کہ غزہ کے تمام اسپتالوں کو خالی کرنا تقریبا ناممکن ہے وہاں پہ بندے پیچارے علاج ہو رہے ہیں انہیں کدھر کریں انہیں مردہ چھوڑ دیں انہیں کدھر زمین پہ لاکے رکھ دیں انہیں سڑک پہ رکھ دیں کدھر کئی بھی محفوظ نہیں ہیں وہ یومینٹیرین کوریڈورز محفوظ نہیں ہیں جدھر اسپتال محفوظ نہیں ہے اور اب اسپتالوں کو خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے تاکہ جو زخمی ہے وہ بھی مار جائے مطلب ایسے تو نہیں ہوتا اسرائیلی تیاروں نے گزشتہ شب القدس اسپتال سے صرف سو میٹر کے فاصلے پر دس فضائی حملے بھی کیے ہیں جبکہ الشفاس پتال کے ارد گرد بھی حملے کیے گئے ہیں ادھر غزہ پر اسرائیلی جاریت جاری ہے اور گزشتہ شب اسرائیلی تیاروں نے مختلف علاقوں میں بمباری بھی کی اس سبت کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پلسطین کی وزارت سیحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 436 فلسطینی شہید ہوئے ہیں جن میں 182 بچے بھی شامل ہیں جبکہ شہدہ کی تعداد میں نے جو آپ کو پچھلے فگرز بتائے وہ کل تک کی رپورٹ تھی 4700 اب جو میرے پاس اپنیٹڈ ابھی بالکل آپ کی یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے جو فگر آیا ہے انفارچنیٹلی وہ 5,087 5,000 سے ایکسیڈ کر گیا ہے یہ فگر وزارت سیحت نے بتایا ہے کہ اور اس سب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کتنی عجیب و غریب صورتحال ہے کتنے عجیب معاملات ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ نے اس وقت غزہ پر حملوں میں تیزی ہے ایک جانب تو امریکہ نے اسرائیلی کاروائیوں کو حق دفاع قرار دے دیا ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں میں تیزی کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اہم مغربی ممالک کے رانوماوں سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے برطانیہ کینیڈا فرانس جرمنی اور اٹلی کے رانوماوں کے ساتھ اسرائیل فلسطین جنگ پر تبادلہ خیال کیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے باتچیت کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں ادھر امریکی صدر بائیڈن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر فارملی ٹویٹر اور اب ایکس ہے اس کا نام اس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اسرائیلیوں کی حفاظت کے لیے اسرائیل کو درکار تمام ضروریات کو پورا کرنے کو یقینی بنائیں گے امریکی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن جاؤ سے بھی رابطہ کیا اور اسرائیل غزہ تنازے پر تبادلہ خیال کیا امریکی صدر نے لکھا کہ اسرائیلی وزیراعظم سے جنگی قوانین پر عمل درامت یقینی بنانے پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ جنگ میں شہریوں کی جانوں کا زیادہ سے زیادہ تحفظ یقینی بنایا جائے امریکی صدر نے کہا کہ امن سے جینے کے خواہش رکھنے والے معصوم فلسطینیوں کو نظرانداز نہیں کر سکتے اسی وجہ سے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کی فرامی کا معاہدہ کیا دوسری جانب امریکی صدر نے کیتھلک مسیحوں کے روحانی پیشواہ سے بھی رابطہ کیا اور اس سب کیوں پر گفتگو کی ہے البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی اور کینیڈا اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرازم ہیں یعنی وہ اس وقت مکمل طور پر یونائٹڈ ہیں اور اسرائیل نے حملے روکنے سے انکار کر دیا ہے آلہ سہونی عددار نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ موخر کرنے کے مطالبے سے آگاہ نہیں اور امریکہ اس وقت کھل کر حمایت کر رہا ہے تو وہیں دوسری جانب انہی سارے ممالک سپیشلی کیانیڈا فرانس اور اٹلی اور جنائٹڈ کینگڈم اور امریکہ اہم جو ویسٹرن پلئئرز ہیں ان سے محمد بن سلمان نے بھی رابطہ کیا ہے سعودی ولی اہد نے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو اور فرانسیسی صدر مینول میکرون سے رابطے کے دوران غزہ میں کشیدگی کم کرنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا ہے عرب میڈیا کے مطابق فرانس کے صدر مینول میکرون نے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کر کے اسرائیل فلسطین کی صورتحال کے پر تبادلہ خیال کیا فرانسیسی صدر سے رابطے کے دوران سعودی ولی اہد نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فوری طور پر نکلے خطے اور دنیا کی سیکیورٹی کو درپیش ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے غزہ میں سیویلینز پر فوجی حملے فوری بند ہونے چاہیے سعودی ولی اہد نے فرانسیسی صدر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پلسطینی ریاست کا قیام دیرپا امن اور خطے میں امن کی بحالی جو ہے اس تحکام کی بحالی ضروری ہے کنیڈین وزیر آزم سے بھی یہی گفتگوئی اور سعودی ولی اہد نے ایک بڑا کلئر میسج جو ہے وہ کمینیکیٹ کی ہے تمہیں دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ نے بھی لوہا گرم دیکھتے ہوئے اس پہ وار کر دی ہے ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی فوجی کاروائیوں کو فوری طور پر نہیں روک سکتا تو مشرق وستہ کے حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے ان امیجنیبل صورتحال ہو جائے گی تفصیلات کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی فوجی کاروائیوں کو فوری طور پر نہیں روکتا تو صورتحال خراب ہوگی امیر عبداللہان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے فوری طور پر انسانیت کے خلاف جرائم اور غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ بند نہ کیا یعنی کہ وار کرائمز اگینسٹ یومانیٹی اور جو وار کرائمز ہیں اور وہاں پہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اگر وہ سلسلہ نہ روکا تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یوں خطہ قابو سے باہر ہو جائے گا یعنی انہوں نے کہا ہے دیان ایکسپیکٹر پھر کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسری جانب امریکہ کی اسرائیل کو بھرپور مدد کی فراہمی کے اعلان کی اوپر ایران نے کہا کہ امریکہ نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگی جرائم کا پارٹنر بن چکا ہے اسرائیلی ظلم کے خلاف قرارداد بھی امریکہ نے ہی بیٹو کی ایرانی صدر ابراہیم رائیسی نے کہا کہ سلامتی کانسل آمن قائم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے اماس رانوہ اسماعیل حانیہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ جرائم کو روکنے کی طریقہ کار پر تبادلہ خیال بھی کیا یعنی اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے اندر کھاتے بہت کچھ پک رہا ہے اور یہ جنگ ویسے بھی شام تک پہنچی ہوئی ہے لبنان تک پہنچی ہوئی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اس سب کے اندر اور آپ دیکھ لیں کہ شام کا اعلائے ہے سیریا کا اعلائے ہے رشیا اور اس کے اوپر جب انہوں نے ان کی رنوے پر حمل آکے تو اس وقت رشیا نے بھی ایک بڑی امپورٹن سٹیٹمنٹ دی چائنہ آلڈی خطے میں اپنی پریزنس کو اکنالج کر چکا ہے اپنے بحری بیڑے بھیج چکا ہے اور یہ ایک میسج ہے کہ ہم بھی یہی پہ موجود ہیں ہم بھی عالمی امن کے ایک ٹھیکے دار ہیں اگر امریکہ ٹھیکے دار ہے تو ہم بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں چلے ٹھیکے دار لفظ عجیب ہو جائے گا لیکن چین نے بھی ایک بڑا کلئر میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر دی ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان زندہ بار